نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میری ان حضرات کے لیے ہے جو بظاہر بہتی نیک بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کی مرضی سے شادی کیے ارینج میریج ارینج میریج کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی بیوی کو سالی زندگی ایک ہی دانہ دیتے ہیں اسے ذہنی مریضہ بنا دیتے ہیں اس کی عزت و نفس کو ٹھیس پہنچتے ہیں تو اسے وہ اپنا بستر ضرور گرم کرتا ہے حالانکہ مردانگی اس کی یہ ہونی چاہیے وہ اسے چھوے بھی نہ دن رات بیوی کو نفرت کے تانے مارنے والا مرد ہر بات پر اسے یہ یاد دلانے والا کہ اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی چند بدبودار کتروں کے خراج کے لیے سب بھول جاتا ہے کیا یہ ہے مرد کی مردانگی مجھے نہیں لگتا ایسا انسان مرد ہو سکتا ہے مردانگی صرف بستر تک محدود نہیں ہوتی دیگر معاملات زندگی میں عورت کے ساتھ قدم با قدم چلنے کی اس کی عزت کرنے کا نام جو ہے وہ مردانگی ہوتی ہے اگر مردانگی صرف جن سے تعلق کا نام ہے تو کتہ مردانگی کے عالی مثال ہے جو جن سے اختلاط کرنے کے لیے مخالف جن سے پیچھے بھاگتا رہتا ہے مردانگی رشتوں کو نبھانوں میں ہے برداشت کرنے میں ہے اور سہنے میں بہترین مرد وہ ہے جو گھرے لو زندگی میں حسن و سلوک اور محبت اور برداشت کا مظاہرہ کرے ورنہ مرد ہونے کا روب نہ دکھائے کیونکہ اگر اس کی خانہ زندگی مخص بستر تک محدود ہے اسے مرد کہلانے کا حق تو دور انسان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے اگر عنی مرکوت ژے موسیقی